اسلام اے چمنارہ سخن میرانیس فرماتے ہیں بس چار میں سے ہیں کہ اسلام اے چمنارہ سخن میرانیس اور عزتِ لفظ و بیان اور شیر کی توقیرانیس عزتِ لفظ و بیان شیر کی توقیرانیس تیسرا مصرہ اور چوتھا مصرہ خاص پرس ملاحظہ فرمائیں کہ فکرِ صالح تیری صورت گروہ وجدانِ جمال فکرِ صالح تیری صورت گروہ وجدانِ جمال آئینہ خانہِ فدرت تیری تامیرانیس آئینہ خانہِ فدرت تیری تامیرانیس درود بھیجدے محمد و آل محمد سلام چھو گیا تین چار قطع تین قسم اللہ حضہ فرمائیں کہ یزیدی فوج میں ظلم و ستم حد سے سوا دیکھے مگر انسارِ شاہدین مودت آشنا دیکھے مگر انسارِ شاہدین مودت آشنا دیکھے ہزاروں بے وفا اور با وفا دیکھے زمانے نے ہزاروں بے وفا اور با وفا دیکھے زمانے نے نہ ایسے بے وفا دیکھے نہ ایسے با وفا دیکھے ہزاروں بے وفا اور با وفا دیکھے زمانے نے نہ ایسے بے وفا دیکھے نہ ایسے با وفا دیکھے ایک دلوج بھیجے محمد و آل محمد پر ایک ربائی بھی ملائدہ فرما لیں کہ کہتا ہے با اعلان سبھی سے قرآن کہتا ہے با اعلان سبھی سے سبھی سے قرآن اور ہے آل محمد کی محبت ایمان ہے آل محمد کی محبت ایمان یہ دونوں مصرے آپ حضرات کے لئے ہیں ملائدہ فرمائیں کہ ہے آل محمد کی محبت ایمان ارے یہ جان لو یہ جان لو محشر میں جبیں چمکے گی ملائدہ فرمائیں کہ یہ جان لو کیا روشن ہے معاملہ کہ یہ جان لو محشر میں جبیں چمکے گی ہوگی یہی شیان علی کی پہچان ہوگی یہی شیان علی کی پہچان ایک درود بھیجے محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد جناب طیب قاظمی صاحب مرہوم بھی اس عشرے میں ایک لمبے عرصے ترق مرسیہ پڑھتے رہے اور شریک بھی ہوتے رہے کہ ان کو سال سواب ہو جائے چار مصرے ان کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں بس یاد آ جائیں ایک درود بھیجے محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد ہاں طیب صاحب فرماتے ہیں کہ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں تائر کے ان کی بھی شرکت ہو جائے کہ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں تائر کے ارے اسیرانِ قفص پر یہ ستم سیاد کرتے ہیں اسیرانِ قفص پر یہ ستم سیاد کرتے ہیں مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں با آخری چار مسلے اس کے بعد مرسیہ بھی منتخب ہے ایک سلوات بھی جہاں فضلات امام حسین السلام کی شان میں چار مسلے ملاحظہ فرمائے کہ شاید کسی لائق ہوں کہ نبی کی جان دلِ زہرہ کا چین کہتے ہیں نبی کی جان دلِ زہرہ کا چین کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے امام حسین السلام کے حوالے سے کہ نبی کی جان دلِ زہرہ کا چین کہتے ہیں امام خلق شہ مشرقین کہتے ہیں امام خلق شہ مشرقین کہتے ہیں دو میں سے ملاحظہ فرمائے اس میں کوئی حد نہیں ہے ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک ذہن میں ہے ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصورِ حق ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصورِ حق ہم اس تصورِ حق کو حسین کہتے ہیں سلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہ مقصد ہے وہ چند بند مرسیہ کے ہیں مرسیہ شہداد علی اکبر علیہ السلام کی شان میں ہے اور اس مرسیہ کا آغاز رخصت سے ہے اور کربلا کے مارکے میں ہر شہید کے ساتھ ایک مشکل یہ تھی کہ اس کو اجازت ملنا مشکل تھی مولا سے اور بالخصوص شہداد جنابی علی اکبر علیہ السلام کے لیے اجازت ملنا بہت دشوار تھا اور شہدادہ خود اجازت کے لیے کتنا مسترع و پریشان تھا بلائے دا فرمائے اکبر کو جب حسین سے رنگ کی رضا ملی دل بڑھ گیا وہ دولت لا انتہا ملی دل بڑھ گیا وہ دولت لا انتہا ملی رخصت جہاد کی شہید والا سے کیا ملی چوتھا مصرع و بید ملازہ فرمائے کہ رخصت جہاد کی شہید والا سے کیا ملی جو درد لا علاج تھا اس کی دوا ملی جو درد لا علاج تھا اس کی دوا ملی تسلیم عدب سے کر کے شہِ ارجمند کو دیکھا پلٹ کے فوج شقاوت پسند کو ایک دروت بھید محمد و آل محمد کے منظور تھی جو نصرت شبیر نامدار آئے قریص مند کے اکبر بسد وقار ارے رکھ کر قدم رکعب کے حلقے میں اوستوار رکھ کر قدم رکعب کے حلقے پہ اوستوار رے یا بودراب کہہ کے فرس پر ہوئے سوار یا بودراب کہہ کے فرس پر ہوئے سوار مشتاق تھے جو دیر سے راہِ سواب کے اور پٹھری جمعائی گھوڑے کرانوں میں دعب کے کیا شاہِ سواری ہے ملاحظہ فرمائے شاہِ ازادے کی کیا شاہِ سواری ایک دروج بھیج دے سب ملکر کہ لی باد راہوار چلا تیر کی ترہاً ملاحظہ فرمائے مصروں کی ترقی کہ ہر نال چمکہ دھوپ میں شمشیر کی ترہاً ارے یا لڑ کے بکھری ظل فے گرہ گیر کی ترہاً چوتھا مصرہ اوپیت اہلِ نظر ہیں ملاحظہ فرمائے کہ یا لڑ کے بکھری ظل فے گرہ گیر کی ترہاً جم نے لگا نگاہوں میں تصویر کی طرح جم نے لگا نگاہوں میں تصویر کی طرح بیعت ملاحظہ فرمائے کہ چال اس کی جس نے دیکھ لی دل اس کا مل گیا آنکھوں میں پھر کے اہلِ نظر کی نکل گیا ایک درود بیعت محمد والے محمد کہ آنکھوں میں پھر کے اہلِ نظر کی نکل گیا کہ اسوار ہیں سمند پا اکبر پسد وقار اس میں بھی مصروں کی ترقی ملاحظہ فرمائے صاحبانِ ذوخ ہیں کہ اسوار ہیں سمند پا اکبر بسد وقار رے جاتے ہیں یا براخ پا محبوبِ کردگار جاتے ہیں یا براخ پا رے محبوبِ کردگار مصروں میں لحظہ فرمائے کہ وہ حسنِ دل فریب رے جوانی کی وہ بہار بار زو پڑتی ہے جو چہرے روشن پا بار بار زو پڑتی ہے جو چہرے روشن پا بار بار بیت ملاحظہ فرمائے کہ سب شان سر بسر ہے نبی کے ورود کی ارے زروں سے آ رہی ہے صدائیں درود کی ایک سلوات بے دیں آفظات سب مل کے کہ یہ ذکر ابھی نہ ختم ہوا تھا کہ نہ کہا رب پہنچے فرس اڑائے ہوئے اکبر جوان آئے جوہیں قریبے صفے لش کرے گران پھر چوتھا مصر عبیت کہ آئے جوہیں قریبے صفے لش کرے گران ارے بس کہ کے روکی اسف جہاں سیر کی نہ بس کہ کے روکی اسف جہاں سیر کی نہ بے سنیئے کہ ٹاپوں سے راندنے کا قلق دل پس گئی ارے گھوڑا تھما مچل کے زمیں ہل کے رہ گئی آدم 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 ٹاپوں سے روندنے کا قلق دل پس گئی گھوڑا تھما مچل کے زمین ہل رہ گئی شاید آدم تین روز کا بھوکا اور دو لاکھ کا لشکر مقابل میں ہے کیا شان ہے جناب حمومت ممت جرد ہے ملہ ازا فرمائیں کہ قبض پہات رکھ کے یدی شیر نے صدا بتلاؤ کس طرف ہے بینے سادے بے ہے بتلاؤ کس طرف ہے بینے سادے بے ہے سردار فوج ہو کے چھپے شرم کی ہے جا سردار فوج ہو کے چھپے شرم کی ہے جا آئے نہ وہ تو اور بڑھے کوئی من چلا سردار فوج ہو کے چھپے شرم کی ہے جا آئے نہ وہ تو اور بڑھے کوئی کمی نہیں تھی لشکر میں دو لاکھ کا لشکر تھا کوئی من چلا بیعت اولادہ فرمائیں کہ نکلے وہ جلد جینے سے دل جس کا سیر ہو نکلے وہ جلد جینے سے دل جس کا سیر ہو شہدادہ فرمائے آئے کہ دو ہاتھ لڑکے دیکھیں تو کتنے دلیر ہو دو ہاتھ لڑکے دیکھیں تو کتنے دلیر ہو ایک درود بھیجیں آف ہو کہ باتوں کا ان کی کچھ نہ کسی نے دیا جواب لیکن پہ نبرد بڑھے رے خانماء خراب رے آیا انہیں بھی غیض انہیں بھی غیض رہی ضبط کی نطاب آیا انہیں بھی غیض رہی ضبط کی نطاب چوتھا مصر اہل نظر ہیں مجھے متوجہ نہیں کرنا چاہیے مگر پھر بھی متوجہ کرنے کی عادت پڑ جاتی کیا کیا جائے آیا انہیں بھی غیض مگر ضبط ایک سلوات بھی دیں آپ حضرات ہاں ہر مجلس میں ہر جنگہ ایسے مومنین نہیں دستیاب متوجہ کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے معاف کیجئے گا ہاں سنی بھائی کہ آیا انہیں بھی غیض رہی ضبط کی نطاب تیوری چڑھا کے لشکر شر سے کیا خطاب یہ تین روز کا بھوک پیاسہ شہدادہ ہے کہ تیوری چڑھا کے لشکر شر سے کیا خطاب سر پر اجل سوار ہے کچھ جانتے بھی ہو سر پر اجل سوار ہے کچھ جانتے بھی ہو کس کے مقابلے میں ہو پہچانتے بھی ہو کس کے مقابلے میں ہو پہچانتے بھی ہو ملحظہ فرمائے یہاں سے چند بند شہد آدھ فرمائے رہا ہے ملحظہ ہو کہ ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جس کے روپ سے سب پہلوان جھکے سب پہلوان جھکے بازو قوی تھے جن کے وہ مثل کما جھکے بازو قوی تھے جن کے وہ مثل کما جھکے ملحظہ فرمائے کہ دعویٰ تھا سر کشی کا جنہیں وہ جوان جھکے کافی زمین پہاڑ جھکے آسمان جھکے کافی زمین پہاڑ جھکے آسمان جھکے ہے یہ اثر ہمارے جلال اعتاب کا تھرہ رہا ہے خوف سے جسم آف تاب کا ایک دروت بیجے بزار شہدادہ رجز فرمار رہا ہے کہ دادا کا تھا ہمارے لقب شیر کردگار جن کے قدم سے ملک عرب کو تھا افتخار ایسا جری تھا کون کون تہے چرخ کج مدار ایسا مولا علی کی مدہ ہو رہی ہے ملہدہ فرمائیں کہ ایسا جری تھا کون تہے چرخ کج مدار خندق سے خندق سے کس نے فوج اتاری بسد وقار ملہدہ فرمائے تاریخ کی روشنی میں کہ خندق سے کس نے فوج اتاری بسد وقار بایت ملہدہ فرمائے کہ دست علی پا وزن کا مطلق اثر نہ تھا دست علی پا وزن کا مطلق اثر نہ تھا ایک پھول تھا ہتے لی پا خیبر کا در نہ تھا یہ حقیقت ہے ایک پھول تھا ایک پھول تھا ہتے لی پا خیبر کا در نہ تھا مصروف تھا رجز میں یہ شہزاد زمان ناہ ناہ گاہ شمر آ کے یہ کرنے لگا بیان بے شک بے شک علی کے ڈھر سے لرستے تھے آسمان پر ان کے ذکر خیر سے کیا فائدہ یہاں یہ ملون کہہ رہا ہے پر ان کے ذکر خیر سے کیا فائدہ یہاں گرتے ہوئے زمین پا تنو سر دکھائیے کچھ اپنی تیغے تیز کے جوہر دکھائیے یہ ملون بہت چالاک تھا کچھ اپنی تیغے تیز کے جوہر دکھائیے فوراں یہ کہہ کہ ہٹ گیا وہ دشمن خدا فوراں یہ کہہ کہ ہٹ گیا وہ دشمن خدا اور جا کر قرین صفوں کی جا کر قرین صفوں یہ بھی بزدلی کی دلیل ہے ملاحظہ فرمائیں کہ جا کر قرین صفوں کے یہ بولا وہ بے حیاء اب اپنے فوجیوں سے مخاطب ہے ملون جا کر قرین صفوں کے یہ بولا وہ بے حیاء ارے حربوں کو دیکھ بھال لو پہلے سے ایک ذرا قابو میں دل رہیں تو لڑائی کا ہے مزا قابو میں دل رہیں تو لڑائی کا ہے مزا ری ڈانڈوں سے بل نکال کے نیزوں کو طول لو ری تلوار خیچ خیچ کے باڑھے تٹول لو پھر تلوار خیچ خیچ کے باڑھے تٹول لو ایک درود بھیج محمد والے محمد پھر سن سن کے شمر نحس کی تقریر دم بد رن سے بڑھا رہے ہیں سرام جوان قدم یہاں بھی رن سے بڑھا رہے ہیں سرام جوان قدم آماد نبرد ہیں یہاں بھی یہ زی حشم ساقی ساقی پلاد جام کہ وقفہ بہت حکم لہذا فرمائے ساقی پلاد جام کہ وقفہ بہت ہے کم اور نقشہ کھچے نظر میں صفوں کی صفائی کا کاغس کا ہر ورخ مرق لڑائی کا کاغس کا ہر ورخ مرق لڑائی کا تو یہ ساقی نام کے حوالے سے دو تین بن مراد فرمائیں قابل غور ہیں ایک درود بھی محمد وآل محمد مجلز انشاءاللہ اپنے وقت سے وقت کے اندری ختم ہو جائے گی محمد 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 وآل محمد محمد خدائی محمد محمد شراب محمد محمد اس قدر تیرے سوا رہے نہ کسی کی مجھے خبر اس طرح مراہد فرمائے کہ اس طرح نشاء ہر رگو پہ میں کرے گزر خامے پا میرے ہاتھ کی لغزش کا ہو اثر ملاحظہ فرمایا چوتھا مصرہ بیت خاص طور سے کہ خامے پا میرے ہاتھ کی لغزش کا ہو اثر اور اتنی پلاہ اتنی پلاہ اتنی پلاہ کے حد نہ رہے کچھ حساب کی اتنی پلاہ کے حد نہ رہے کچھ حساب کی رکٹکیں کلنکی نوک سے بونے شراب کی شراب کی اتنی پلاہ کے حد نہ رہے کچھ حساب کی رکٹکیں کلم کی نوک سے بونے شراب کی ساقی وہ آئے لشکر اہل ستم سے تیر وہ کھائچ لی جری نے بھی شمشیر بے نظیر چمکی وہ تیغ کٹ کے ہوا دو ہر ایک شریر بھی چوتھا مصرہ عبیت ملاحظہ فرمائے تھوڑا بیداری سے سن لیں ملاحظہ ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات کچھ حضرات مرسیہ میں ڈوب جاتے ہیں بالکل زیادہ ڈوب جانا بھی ذرا سا ملاحظہ فرمائے ساقی وہ آئے لشکر اہل ستم سے تیر وہ کھائچ لی جری نے بھی شمشیر بے نظیر اول جو صف تھی ہو گئی دن بھر میں وہ آخیر بایت ملاحظہ فرمائے کہ بچنا محال ہو گیا قسمت کے پھیر سے جنگل کے غار پٹ گئے لاشوں کے ڈھیر سے بچنا محال ہو گیا قسمت کے پھیر سے اور جنگل کے غار پٹ گئے لاشوں کے ڈھیر سے ملاحظہ فرمائے کہ روب جری سے حشر ہے مائدہ میں آشکار بند خاص طور سے کہ روب جری سے یہ تصور رہے کہ تین دن کی بھوک و پیاس ہے کہ جس میں بات کرنا بھی مشکل ہے لبھلنا مشکل ہے اس میں اتنی حمد ملاحظہ فرمائے کہ روب جری سے حشر ہے مائدہ میں آشکار آشکار یہ خوف ہے کہ بیٹھ کے اٹھتا نہیں غبار یہ خوف ہے کہ بیٹھ کے اٹھتا نہیں غبار رہے گیتی اُلٹ پلٹ ہے اور لرستے ہیں کوہ سار گیتی اُلٹ پلٹ ہے لرستے ہیں کوہ سار چوتھا مصرہ و بیت کہ زندوں کا زندوں کا مارے خوف کے مردوں میں ہے شمار کہ زندوں کا زندوں کا مارے خوف کے مردوں میں ہے شمار دو مصرہ ملاحظہ فرمائے کہ باقی ہو باقی ہو ڈر سے دم تو لڑائی میں قد کریں مٹی کے پتلے خواہ کسی کی مدد کریں باقی ہو ڈر سے دم تو لڑائی میں قد کریں مٹی کے پتلے خواہ کسی کی مدد کریں ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر تلوار کے حوالے سے دو تین بند بڑھا ہے دا فرمائے لیں تلوار کی تعریف میں کہ جس صحفہ آئی کر کے صفہ ہی نکل گئی نکل گئی رے ندی لہو کی دم میں بہائی نکل گئی ندی لہو کی دم میں بہائی نکل گئی سر سے گزر سر سے گزر کر سینے میں آئی نکل گئی اور دل کاٹ کر جگر میں سمائی نکل گئی بس بیعت کے لئے چار میں سے سنایا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ دل کاٹ کر جگر میں سمائی نکل گئی مشتاق دید جو تھے مشتاق دید جو تھے وہ سردھن کے رہے گئے اور سنسن کی ایک صدا تھی جسے سن کے رہے گئے کہ مشتاق دید جو تھے وہ سردھن کے رہے گئے کیا رفتار تھی سنسن کی ایک صدا تھی جسے سن کے رہے گئے ملاحظہ فرمائے تلوار کے حوالے سے کہ پہلو کسی کا کاٹ کے دل سے چمٹ گئی اور خود دل کا پی چکی تو جگر پر جھمٹ گئی اور سرخی بہت نازک مصرا ہے کہ سرخی لہو کی دھار کی تیزی سے کٹ گئی اور یہ کہ کے روح تیغے دو سر سے لپٹ گئی روح کیا کہہ رہی ملاحظہ فرمائے یہ کہ کے روح تیغے دو سر سے لپٹ گئی اور احسان کیا وہ تُو نے کہ دل شاعت کر دیا اور مدت کی قیس سے ہمیں آزاد کر دیا بہت پریشان روح تھی روح بھی بہت مستقی تھی کہ احسان کیا وہ تُو نے کہ دل شاعت کر دیا اور مدت کی قیس سے ہمیں آزاد کر دیا بند آف آزاد کے حوالے ہے کہ دل دوز ہو دل گداز بھی ہے اور دل شکن بھی ہے ملاحظہ فرمائے تلوار کے حوالے سے کہ دل دوز ہو دل گداز بھی ہے دل شکن بھی ہے ری یاد اس کو ظلف خار علی کا چلن بھی ہے یاد اس کو ظلف خار علی کا چلن بھی ہے اب یہ چاروں ملاحظہ فرمائیں کہ حاضر جواب بھی ہے اور دریدہ دہن بھی ہے حاضر جواب بھی ہے دریدہ دہن بھی ہے اور معشوق کی عدہ بھی اور چھرائرہ بدن بھی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ معشوق کی عدہ بھی چھرائرہ پتن بھی ہے بیعت ملاحظہ ہو کہ چلنے میں اس پری کے قیامت کی شان ہے شورہ اکرام بھی موجود ہیں کہ چلنے میں اس پری کے قیامت کی شان ہے لوہے کا دل یہ رکھتی ہے گو دھان پان ہے لوہے کا دل یہ رکھتی ہے گو دھان پان ہے کہ سیدھی چلی وہ جب صفحہ دشمن اولٹ گئی سیدھی چلی یہ جب صفحہ دشمن اولٹ گئی اب باقی تھی جتنی عمر باقی تھی جتنی عمر تہت اغ کٹ گئی آ کر زمین پہ جب سوے گردوں پلٹ گئی مصرہ مزاعت فرمائے چوتھا مصرہ اور پیت خاص طور سے کہ آ کر زمین پہ جب سوے گردوں پلٹ گئی بجلی سے رات رات سے بجلی لپ گئی اور گرتے تھے گرتے انسانوں کا ذکر نہیں ہے جن بھی پریشان تھے ملاحظہ فرمائیں کہ گرتے تھے جن زمین زمین پہ موڑھا دھاپ دھاپ کے ہٹتے تھے جبرائیل امی کاب کاب کے ہٹتے تھے جبرائیل امی کاب کاب کے ایک دروش بھیجنے محمد والے محمد پر بس میں اپنی منزل سے قریب ہوں لازہ فرمائے کہ چم کی گری اٹھی ادھر آئی ادھر گئی چم کی ٹکلے ملاحظہ فرمائے کہ چم کی گری اٹھی ادھر آئی ادھر گئی خالی کیے پڑھے تو صفین خون سے بھر گئی خالی کیے پڑھے تو صفین خون سے بھر گئی کہ کاتے کبھی قدم کبھی بالائے سر گئی پھر چوتھا مصرہ و بیت خاص طور سے اہل نظر حضرات ہیں کہ کاتے کبھی قدم کبھی بالائے سر گئی رہ ندی غزب کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی ندی غزب کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی ایک شور تھا ایک شور تھا یہ کیا ہے جو قہرے سمد نہیں تشریف لے آئی درود بھیجیں آپ حضرات آہ حضرات کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سب ایک ساتھ کیوں نہیں آجاتے مگر اس کی وجہ بھی ہے ان سب کا ایمان قرآن کو ہے قرآن اگر ایک ساتھ آگیا ہوتا تو مومنین بھی سب ایک ساتھ آجاتے یہ مرسیہ کے لئے دشوار ہے کہ چمکی گری اٹھی ادھر آئی ادھر گئی خالی کیے پرے تو سفین خون سے بھر گئی کاتے کبھی قدم کبھی بالائے سر گئی ندی غزت کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی بیعت بلہ فرمائے ایک شور تھا یہ کیا ہے جو قہرے سمج نہیں آئی ساتھ رود نیل میں بھی جز رو مد نہیں ایک درود بھیج دیں آپ حضرت کہ جب اس جرین قتل کیے پاچ سو جوان ہر صف سے ہر پرے سے اٹھا شور علماء چلایا بن ساد چلایا بن ساد سیا قلب سخت جان نکلیں وہ دس ہزار کمادار ہیں کہاں برشی کام نتلوار چاہیے اس نوجوان پا تیروں کی بوچار چاہیے اب یہ دشمن اپنے لشکر سے خطاب ہے دشمن کا کہہ رہا ہے کہ فاقہ ہے تین روز کا سولہ پہر کی پیاس دیکھے نبی رہے اسد اللہ کے حواس دریا سے تم قریب ہو اور اس قدر حراس برساؤ تیر دور سے جاؤ نہ اس کے پاس کیا روپ تھا شہزاد کا کہ بپھرے ہوئے اسد کہیں تلوار کھاتے ہیں جب اٹھ سکے نشے تم نزدیک جاتے ہیں بچ چند بند مسائب کے ہیں انشاءاللہ تصور شرط ہے مصاب ہوں آس صبح سے آپ شہزاد جنرل علی اکبر علی السلام کا ذکر سمات فرما رہے ہیں اب جیئے تو اگلے برس یہ تاریخ نصیب ہوگی کیا علم کون ہو کون نہ ہو کہ یہ سن کے تش نال پر چلے چار سو سے تیر پتھر رقب سے پڑھنے لگے رو بر رو سے تیر آتے تھے فوج فوج سپاہ عدو سے تیر سب سرخ تھے شبیح نبی کے لہو سے تیر مقتل میں کیا حجوم تھا اس نور عین پر پروان گر رہے تھے چراغ حسین پر گرنا تھا بس کے سر پہ لگا گرز ہے ستم لہذا فرمائے بند کہ گرنا تھا بس کے سر پہ لگا گرز ہے ستم ارے یوں جھگ گئے کہ ہوتے ہے سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پا شیس نے شمشی رہ تیز دم تلوار ایک پڑی تو ہوئی پسلیاں کلم غل تھا رہ غل تھا کرو نہ رحم تنے پاش پاش پر رہ گوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش پر دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش پر ایک منظر پیش کرنی کوشش کی گئی ہے دیکھیں کہ حضرت حضرت کھڑے تے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب سن کر یہ غل رہی نہ دلے نہ توان کو تاب شہد کرتے ہستے تھے اہل شہر کہتا تھا شیمر لانت ہو کہ کہتا تھا شیمر اے پسر سید کل بشر کس کو کس کو حضور دھونتے ہیں مر گیا پسر کس کو حضور دھونتے ہیں مر گیا پسر معلوم کہہ رہا ہے کہ خود دھونڈ لیجئے خود دھونڈ لیجئے جسد پاش پاش کو اے بت لائیں گے نہ ہم بطلائیں گے نہ ہم علی اکبر کی لاش کو بطلائیں گے نہ ہم علی اکبر کی لاش کو اللہ ان آوازوں پر احمد نازل کرے جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں کیا میرے مولا مایوسی ہو بے کسی ہے کہ گھوڑے نے گھوڑے نے مدد کی ہے ملحظہ فرمائیں کہ گھوڑے نے گھوڑے نے ہنہ کے سوہ دشت کی نظر یعنی کہ لاش آپ کے پیارے کی ہے ادھر اور جاتا تھا آگے آگے وہ تازی ارے بچش میں تر کیا مولا کی مایوسی ہے کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے تھے گھوڑے کے پیچھے پیچھے تھے سلطان پیاس زعیفی کی پیاس میں فرق ہے پیکا گلے میں ہوتھو پر نکلی ہوئی زبان اور تن پر جراہتے تبرو خنجر اور سنا پیتیسا مصرہ بھائی کہ گردن تھی کج اور پھری ہوئی آنکھوں کی پودلیاں پھری ہوئی آنکھوں کی پودلیاں رٹاپوں سے مرکبوں کے جراہت پھٹے ہوئے اور چہرہ سفید خاہت میں گیسو اٹے ہوئے خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھلائے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور جوان کا دم کس مشکل سے نکلتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ کیوں کھشتے ہو پاؤں کو اے میرے گلا زار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پتختے ہو بار بار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پتختے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو اتھے میرا دل ہے بے قرار ایک باپ کار مان ہے کہ آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار رو بیٹا بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار بیعت ملازہ فرمائیں کہ بہنیں کھڑی ہیں در پا بڑے اشتیعاق میں او اکبر تمہاری ماں نجیے گی فرعاق میں اکبر بتین بند کی زحمت ہے او ختم دعا اللہ کسی کو منظر نہ دکھائے جو مولا حسین نے دیکھا پیاس کا عالم کیا تھا نوجوان کا کہ کہ غش میں سنا جو ہی سنا جو ہی علی اکبر نے ماں کا نام رکس یاس کی نگاہ سے دیکھا سوئے خیام سوکھی زبا دکھا کے سوکھی زبا دکھا کے یہ بولا وہ تشنا کام شدت یہ پیاس کی ہے کہ دشوار ہے کلام بولنا مشکل تھا کہ شدت وہ پیاس شدت یہ پیاس کی ہے کہ دشوار ہے کلام اب اور کوئی دم کا رے پسر مہمان ہے رے امداد یا حسین کے پانی میں جان ہے بد دوبند کی زہمت ہے امداد یا حسین کے پانی میں جان ہے اس میں مولا حسین کا مرسیہ ہے سن سکیے تو سنیے کہ فرمایا شہے نے اے اہلی اکبر میں کیا کروں فرمایا شہے نے اے اے اکبر میں کیا کروں پانی نہیں پانی نہیں ہے مجھ کو میں اثر میں کیا کروں کھیرے ہیں نہر کو یہ ستم گھر میں کیا کروں چوتھا میں صحبت صاحبان اولاد ہے کہ گھیرے ہیں نہر کو یہ ستم گھر میں کیا کروں اے کچھ بس نہیں میرا میرے دل بھر میں کیا کروں آد آہ نہ دیں گے بون نہ دیں گے بون اگر لاکھ قد کریں اے بیٹا تمہاری ساخ کو سر مدد کریں آخری بند کے حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پھسر اتنی زبان ہلی اتنی زبان ہلی کہ خدا حافظ پھدل رہی ہچکی جو آئی رہی تھام لیا درد سے جگر اور انگڑا آئی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پسر رہی آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے اور بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے